بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope you all are doing well students آج کے آج کے اس ویڈیو میں لیکچر نمبر ٹونٹی کو دیکھیں گے اور اس میں یہ بڑا چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارا بس آپ نے دھیان سے کونسپٹ سمجھنے ہیں میرے پچھلی لیکچز اگر دیکھنے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ورس اپ گروپ بھی ڈسکرپشن سے لنک سے جائن کر سکتے ہیں اچھا جی تو رائٹنگ بیر نیوز میسیج تو بیر نیوز میسیج جب ہم نے لکھنا ہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ اپنے دھیان سے جو چیز جو بندہ کونسپٹ سمجھنا چاہتا ہے تو بہترین کونسپٹ انشاءاللہ ملیں گے اس ویڈیو سے اور جو رٹا لگانا چاہتا ہے اس کے لئے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ دھیان سے ادھر سے رٹا بھی لگا سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اب ماشاءاللہ اس لیول پہ آگئے ہیں کہ میں آپ کو کنسپٹ کلیر کروا دوں اور آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں ادھر سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو جب بیر نیوز لکھنی ہے ہم نے کوئی یا کسی کو دینی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کہتا ہے اورگنائزنگ بیر نیوز میسیج تو اس کے لئے کیا کریں گے بیر نیوز میسیج اچھا میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں کہ جب ہم کوئی بیر نیوز کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو ہم دیریکٹ پلین استعمال نہیں کریں گے بلکہ انڈریکٹ پلین استعمال کریں گے دیریکٹ اور انڈریکٹ میں نے پہلے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ہوا ہے ادھر میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا تو دیریکٹ اچھا انڈریکٹ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم سیدھی بات نہیں کریں گے نیوز میں سے جو ہے وہ بتا دیں ہم پہلے کیا کریں گے کچھ رولز ہیں وہ ہم اسی میں پڑھیں گے اسی لیکچر میں کہ پہلے اگلے بندے کو ہم پریپیئر کریں گے اس کا مائنڈ اس لحاظ سے اس کی طرف لے کے آئیں گے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے ٹھیک پھر ہم جو ہے اپنا فردر سٹیپس میں اپنی بات کو بتائیں گے تو اس میں یہ تین چیزیں اس نے بتائی ہیں کہ تری سپیسیفک گولز یہ جو تین پوائنٹ ہیں پہلے وہ کہتا ہے کہ ہیلپنگ یور آڈینس تو انڈرسٹین کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آڈینس کی اس بات میں ہیلپ کرنی ہے کہ جو آپ نے دسیئر ان کو سنا دیا تو یہ فرم ڈسیئر ہے یعنی کہ یہ چینج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ان کو یقین دلانا ہے کہ فار اگزیمپل آپ نے کوئی جاب کے لیے کسی نے آپ کے پاس اپلائی کیا تھا دیکھو ٹھیک ہے تو وہ آپ نے جو ایک بار ریجیکٹ کر دی ہے تو آپ نے اس کو یقین دلانا ہے کہ آپ ریجیکٹ ہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہیلپنگ یور آڈینس تو انڈرسٹینڈ کہ انڈر دا سرکمسٹنچیز یور ڈسیئن واز فیر انڈ ریزنیبل یعنی کہ آپ نے جو جواب دیا ہے اس کی کوئی وجہ تھی ٹھیک ہے اس لیے جواب دیا ہے فضول یعنی کہ جواب نہیں دیا اس کے بعد ہیلپنگ یور آڈینس تو ریمین ڈسپوزڈ توورڈ یور بزنس تو یہ تین پوائنٹ تھے تین پوائنٹ بس آپ نے یاد رکھنے اس میں زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں یہ اب آ جاتا ہے انڈریکٹ پلین میں نے بتا بھی دیا انڈریکٹ پلین آف بگننگ بزنس میسجز ویڈا بلنٹ نو ویچ مائٹ ریسٹرین یور آڈینس سوری اچھا یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انڈریکٹ پلین وہ ہوتا ہے جس میں ہم سیدھی بات نہیں کرتے یعنی کہ بلکل بلنٹ نو اگر ہم نے نو کسی کو نو کہنا ہے تو ہم بلنٹ یعنی کہ سیدھا بلکل نو نہیں کہہ دیتے کہ نہیں بھئی ہمیں نہیں ضرورت آپ کی آپ جا سکتے ہیں بلکہ کسی طریقے کے ساتھ ہم اس کو جواب دیتی ہیں یہ انڈریکٹ پلین ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے جو ہے نا انڈریکٹ پلین کنسسٹ آف فور پارٹس یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے شارٹ کوئسٹن بھی ہے فور امپورٹنٹ اس کے پارٹس ہیں کون کون سے اب افر اس کے بعد ریزن سپورٹنگ دا نیگٹیو ڈیسیئن اس کے بعد ان کی ہم ہم نے فردر دیکھتے ہیں نیچے جو ہے اس کے ڈیٹیل اچھا ان کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں آپ کو میں کنسپٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں چاہے آپ رٹا لگا نہیں رٹا لگا لیں جی تو بفر کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے فور ایگزیمپل کسی کو کوئی بیر نیو سنانی ہے بیر نیو سنانے سے پہلے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو منٹلی طور پر تیار کریں گے کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا مطلب اس کو کوئی ایسی بات سنائیں گے کہ وہ منٹلی طور پر پہلے ہی ابھی ہم نے کوئی نیوز سنائی نہیں اسے لیکن وہ پہلے ہی تیار ہو جائے کہ کوئی بیر نیوز آنے والی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں مفور اس کے بعد آجتا ہے ریزنز جو آپ نے ریجیکٹ کیا اس کی ریزنز کیا ہیں اس کی وجوہات بتائیں ٹھیک ہے عام سی بات ہے بس اس کے بعد بیر نیوز جو بیر نیوز خود ہو وہ آپ بتا دیں پھر بیر نیوز تیسرے سٹیپ میں ٹھیک ہے اس کو تیار کرنے کے بعد پھر بیر نیوز آپ سنائیں ٹھیک ہے اور اس میں دی امفیسائز دا بیر نیوز یعنی کہ بیر نیوز کو آپ زیادہ لمحہ چوڑا نہ کر دیں چھوٹے الفاظ میں بس بتا دیں پھر اچھا یہ دو تین سٹیپ بس آپ نے امسی کے لحاظ سے دیکھ لینا ہے جیسے وہ کہتا ہے انسٹیڈ آف کہ یہ استعمال کریں کہ یعنی کہ یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے یا آپ کو جواب ہے آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو پوزیشن تھی وہ فیلڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو جیسے دوسرے نمبر پہ ہے یعنی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کی جگہ آپ کہیں یعنی کہ دوبارہ ہم سرابتہ کریں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو ایسے مطلب جواب دینے کا پوزیٹیو کلوز اچھا کلوز جب آپ نے کرنا ہے تو ایک پوزیٹیو کلوز ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے پوزیٹیو جیسے یہ پوائنٹ دو میں نے کی ہوئے ہیں don't refer to repeat the bad news bad news کو آپ نے repeat نہیں کرنا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے رسیئن دیا اس کے لئے آپ نے apologize نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے معذرت نہیں کرنا اس کے بعد direct plan کیا ہوتا ہے یہ نا short question آجاتا ہے indirect plan اور direct plan ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے direct plan کہتا bad news message organize on the direct plan starts with the clear statement of the bad news کہ جو bad news message ہوگا وہ ہم direct plan میں یعنی sorry direct plan میں ہم اس کو جو ہے بیان کریں گے یعنی کہ سب سے پہلے ہم کیا بیان کریں گے جو bad news message ہوگا وہ بیان کر دیں گے اس کے بعد reasons فاردہ decision جو اس کے بعد آپ نے reasons بتانی ہے ٹھیک ہے کیا reason تھی پھر اس کا جو courteous close کرنا ہے end جو اس کا کرنا ہے بڑے شاہستگی سے آپ نے جو ہے اس کا end کرنا ہے بس اس میں اور کوئی بھی نہیں تھا ایتھیں کہ اتنے ہی تھا lecture چی تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اچھا آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ جو lecture number ہمارے 20 21 اور 22 یہ جو تین lecture last والے ہوتے ہیں یہ بڑے important ہوتے ہیں ہم midterm کے لحاظ سے نہ صرف یہ جو ہمارا ENG 201 یہ course ہے بلکہ آپ کے اور جو courses ہیں یہ ENG 201 ہو گیا یا CS کے کوئی سبجیک جو last والے تین lecture ہوتے ہیں یہ بڑے important ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں ہر book کے آپ نے تین lecture اچھی طرح تیار کرنے ہیں انشاء اللہ میں بہت جلد یہ ویڈیوز یہ ختم کرنے کے بعد آپ کے لئے شارٹ نوٹس لے کے آوں گا شارٹ نوٹس سے آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی تو اس لئے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر ہماری ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ